السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چلین بلال انپو دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک ہے اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا دجال قوم یہود سے ہوگا ہر نبی نے اس کے پتنہ سے اپنی اپنی قوموں کو ڈر آیا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان پرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشالیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیئے ہیں احادیث میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا اسلامی استعلا میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لپس اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے اس کا پتنہ بہت سخ ہوگا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمائے آدم کی تحلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی پتنا دجال کے پتنے سے بڑھ کر نہیں ہے دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے ماننے والے جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لئے نجات دہندہ اور مسیحہ ثابت ہوگی ہر آسمانی دین میں اس مسیح موہود کا وعدہ کیا گیا ہے جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتی وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ باری بر کم جسم سرخ رنگت کنگریال بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہیں دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گاٹی سے ہوگا مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی اس کے آوان و انسار یہود یا گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گی وہ وہاں جائے گا اور اس کو ساتھ لے کر پہلا پڑھاؤ خوز و کرمان میں کرے گا پھر مسلمانوں کے خلاب اس کا خروج خراسان سے ہوگا دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف پتنا و پسات برپا کرے گا اس کے برپا کردہ پسات کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے پس مسلمان شام کے جب علی دخان کی طرح باگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخ ہوگا اور اس کو بہت سخ مشقت میں ڈال لے گا پھر پجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیص قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لئے کیا چیز مانے ہیں مسلمان کہیں گے کہ شخص بلکل جن جیسا ہے لہذا اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پانستہ چلا جائے گا پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مبہوم ہے جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مبہوم ہے دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی دجال کے ساتھ اسپہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اڑے ہوں گے دجال کی طاقت اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازہ ہوگا تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پیرانے میں کرے گا دجال کی طاقتوں کا اندازہ رزیل میں موجود احادیث سے ملتا ہے اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے جو آگ نظر آئے گی وہ ٹنڈہ پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غزہ واپر مقدار میں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں میں وہ نہائید حقیر ہیں لیکن اللہ سے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو عزمائی جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلح ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلح اس سے چین دیا جائے گا وہ دجال ایک گدے پر سوار ہوگا اس گدے کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا پاس صلح ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیعتین کو بیجے گا جو لوگے کے ساتھ باتیں کریں گے وہ ایک بددو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لئے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کروگے کیا تم شہادت دوگے کہ میں تمہارا خدا ہوں بددو کہے گا ہاں چنانچہ دو شیعتین اس بددو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو یہ تمہارا خدا ہے دجل کہا ہے یہ اس حدیث کی روشنی میں ہم معلوم کر سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف پرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے پرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹ رہے ہیں پھر پرمایا جانتے ہوں میں نے تمہیں کیوں جمع کیا لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے پرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لئے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دمکانے کے لئے کٹا کیا ہے بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لئے جمع کیا ہے تمیمداری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے بیعت کی اور اسلام میں داہل ہو گیا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک باہری جہاز میں سمندر کے سپر پر روانہ ہوا سمندر کی لہرے مہینہ بر انہیں ادھر ادھر تکیلتی رہی یہاں تک وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے اس وقت سورج اوروک ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داہل ہوئے جب وہ جزیرے میں داہل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال دے بالوں کی کسرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتا نہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تیرہ ستیا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے اس نے کہا اے لوگو ہنقا میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبر سننے کا بڑے تجسسے انتظار کر رہا ہے بیان کرنے والا بتاتا ہے جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوب لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو پھر ہم تیزی سے چلے اور ہنقا میں داہل ہو گئے وہاں ہم نے باری برکم قط کٹ کا ایک آدمی دے گا جس کے کٹنوں سے ٹھہنوں تک بندی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بند دیتے ہم نے پوچھا تیرہ ستیناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جل چل جائے گا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں ہم جہاز میں سوار ہوئے سمندر میں تو پان آ گیا مہینہ بر لہرے ہمیں دکیلتی رہی یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئے ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داہل ہوئے یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بندن پر بہت بال تھے بالوں کے کسرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ہم نے اس سے پوچھا تیرہ ستیناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے اس نے کہا ہنقام میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبر سننے کا بہت شوقین ہے ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے ہیں اس ڈر سے کہہ یہ شیطان نہ ہونا اس نے کہا مجھے بیسان کی نخلستان کے حال بتاؤ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتی ہو اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پل نہیں آئیں گے اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے وہ بولا اس کا پانی بہت جل ختم ہو جائے پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو زنجیر میں جگڑے آدمی نے کہا کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی میں کیتو کو سیراب کرتے ہیں ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اسے کیتو کی عبیاری کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے بتایا کہ وہ ارگر کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہیں نے ان کی تار تبول کر لی اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس پر اس نے کہا ان کے لئے یہی بہتر ہیں کہ وہ ان کی تار تبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے انقریب خروج کی اجازت مل جائی یہ واقع سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ممبر پر مار کر پرمایا یہ ہے تویبہ یہ ہے تویبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا جان لو کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں وہ مشرق میں ہے مشرق میں اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا